کہتے ہیں کچھ لوگ میری رغمِ نبی نبی کہتے ہیں کچھ لوگ میری رغمِ نبی نبی ہفتے میں پڑھتے ہیں نماز کبھی کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں آج امتِ مسلمہ کا عالم یوں ہی ہو چکا ہے محبت نام کی ہے بنتے ہو وفادات آؤ وفاکت کی دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے نعرے لگانا اور ہے عمل کرنا اور ہے تاریاں بجانیاں اور ہیں عمل کرنا اور ہے بازیاں لگانا اور ہے عمل کرنا اور ہے نام سن کر نام سن کر انگوٹھیں چونہ اور بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکم پر عمل کرنا اور ہے آج ہم مسلمان جبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے جبان سے کہتے ہیں ہمیں پیار ہے جبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے جاہت ہے لگن ہے لیکن آپ کی بات ماننے کے لئے دیار نہیں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی رکھنے کے لیے دیار نہیں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوات تخنوں سے اوپر کرنے کے لیے دیار نہیں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ مٹبہ نماز پڑھنے کے لیے دیار نہیں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے نمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کہا رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ہیں پورا دن ویسے گزار لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے ان کاموں کے لئے تک یار نہیں ہم کیسے محبت رسول ہیں ہم کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں ہم کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں زبانی دعوے ہیں جوٹھی محبت ہیں خوکھلے دعوے ہیں حقیقی محبت صحابہ اکرام جو زمان اللہ مرمائین تھے جو کٹنے کٹ جایا کرتے تھے لڑنے لڑ جائے کرتے تھے مرنے مر جائے کرتے تھے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گرداری نہیں کرتے آپ کے عصوے سے گرداری نہیں کرتے آپ کے حد برگوہ سے گرداری نہیں کرتے صحابہ کے بارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں قَالُوا سَمِعَنَا وَأَطَعَنَا پیگمبر کہہ دیتے صحابہ سن لیتے اور سب کا یہ قانون ہوتا تھا ہم نے بات مانی ہے کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اڈر آ گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا کہہ دیتے صحابہ فوراں کر لیتے کسی کام کے کرنے سے روک لیتے اسے فوراں روک جاتے اگر ہم کامیابی جاتے ہیں اگر ہم کامرہ نہیں جاتے ہیں اگر ہم فلح چاہتے ہیں اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں ہم پر ضروری ہے لازم ہے واجب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں آپ کی فرما پر داری کریں آپ کی اطاعت کیا ہے پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے دے بندہ اس کو کر لے اس کام کے کرنے سے روک دے بندہ اس سے رک جائے یہ اطاعت ہے اطاعت کی طریف اللہ اللہ نے خود فرمائی ہے فرمائے میرا رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے دے بندہ وہ کر لے جس کام کے کرنے سے روک دے بندہ اس سے روک جائے وہ بندہ مطیع رسول ہے وہ بندہ ست چارش کے حصول ہے وہ بندہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور جو بندہ مطیع رسول بن جائے احتباع رسول کرنے والا بن جائے وہ کامیاب ہو گیا کام اراند ہو گیا جنت میں چلا گیا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتیت حلون الجنہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جزمان دلے میرے مجمعین کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو خود کہہ دے میرے جنت کے اندر نہیں جانا صحابہ اکرام جزمان دلے میرے مجمعین نے پوچھا اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون بد وخت ہے کون بد نصیب ہے جو خود ہی کہہ دے میرے جنت کے اندر نہیں جانا جو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعت کرتا ہے گویا کہ وہ جنت کے اندر جانے والا ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میری بات نہیں مانتا میرا کہانی مانتا میری اتبا نہیں کرتا میری اداعت نہیں کرتا گویا کہ وہ انسان ایسا ہے وہ خود ہی جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیتا ہے